ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کے ہر ایک میچ میں ایک نئی چنوٹی کے لیے تیار تھی پہلے پاکستان، فیرنگ لینڈ اور اب سامنے تھا ساؤتھ افریقہ جس کے پاس ہوم ایڈوانٹس تھا ٹیم انڈیا کے لیے ساؤتھ افریقہ کی یہ راہ آسان نہیں ہونے والی تھی پرندو ماہی کو بھی یقین تھا کہ یہ ورلڈ کپ ہمیں تھالی میں پروسہ ہوا نہیں ملنے والا ہے ایسے میں خوار آتی ہے کہ یوبراز سنگھ اگلے میچ کے لیے ایویلیول نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کے سامنے یوبراز سنگھ کی انفستی تھی ٹیم انڈیا کے لیے ایک بھیانک سمنا تھا اور پچھلے میچ میں انگلینڈ کے خلاف یوبراز سنگھ نے جھو کیا تھا اور پوری دنیا کے لیے کیا تھا ٹیم انڈیا کا ست سے ٹنجرس بیٹس میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہونے والے میچ میں باہر تھا یووی کی یہ انفستی تھی ٹیم انڈیا کو برڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھا سکتی تھی یہ بھیانک سمنا ٹیم انڈیا کے لیے بہت درد ناغ تھا ایسے میں ٹیم انڈیا کے سامنے کئی سارے سوال تھے سوال تھا کیوں راز سنگھ کی انفستی تھی ایسا کون سا بلنے باج ہے جو یووی کی طرح ہر دباؤ کو سکھ لے کوش اور ٹیم مینیجمنٹ یووی کی جگہ ٹی کے گھوم ہوگا تھا اب یووی کی جگہ ٹی کے ٹیم انڈیا میں سامن تھے ہر سل کیپ سے بھی ٹی ویلیارز ایل بی مورکل اور سمیت جیسے ساندار والے واجوں سے لے ساؤتھ اپریقہ اپنے سرجمی میں کسی بھی ٹیم کے موس اڑا دینے کی طاقت رکھتی تھی پچھلے چار میچوں میں اپنے سرجمی میں پراجت ساؤتھ اپریقہ کسی بھی ٹیم کو پراجت کھنے کی طاقت رکھتی ایسے میں ساؤتھ اپریقہ کا سامنا کر پانا ٹیم انڈیا کے لیے آسان نہیں تھا نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں دوکیمنٹری دوکیمنٹری کا اسپیسل اپیسو درائز آف اینڈ اٹھ میں ویس ستمبر دوہجاز سال ٹرون کرکٹ اسٹیڈیم ٹرون کرکٹ اسٹیڈیم کا یہ میدان اپنے اچھال بھاری پیچھوں کے لیے جانا جاتا ہے ایسے میں اس میدان پر دگزو دورہ یہ صلاحہ دی جا رہی تھی کہ ٹیم انڈیا کو ٹوز جیت کر پہلے گیتواجی کرنے کا نیرنے کرنا چاہیے پرنت اس میدان پر ماہی کے مائنڈ میں کچھ اور ہی پک رہا تھا اور ماہی نے ٹوز جیت کر پہلے گیتواجی کرنے کے بجائے پہلے ولیواجی کرنے کا نیرنے کیا ماہی کا یہ ماسٹر مائنڈ شٹوک نہ تو دگزو کے سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی اس دنیا کے پرنتو ماہی کا یہ فیصلہ اب دنیا کے سامنے تک ٹیم انڈیا کے بسفوٹک بلے واز اب میدان پر تھے سہواگ اور کمبھیر ٹیم انڈیا کو ساندار سروع دینے کے لیے تیار تھے لیکن سروعاتی چار اوبر ختم ہو چکے تھے اور ٹیم انڈیا کی خاتے میں محض انا تیس رن تھے بسفوٹک ساؤتھ افریقہ کے خلاف سروعاتی چار اوبر میں انا تیس رن ایک بڑے لکش کی امید نہیں دے پا رہے ایسے میں کمبھیر اور سہواگ سے امیدیں بڑھ چکی تھے لیکن پاور پلے کا پانچما اوبر اور ٹیم انڈیا نے بیک ٹو بیک اپنے دو بڑے وکٹ کھو دی سان پولاگ نے پہلے کاؤتم گمبھیر اور پھر ٹی کے کو اپنا سکار بنانی ٹیم انڈیا اپنے بیک ٹو بیک دو بڑے وکٹ کھو چکی تھی ایک اچھی سروعات کی امید کر رہی ٹیم انڈیا ابھی ان جھٹکوں سے اوبر ہی رہی تھی کہ شٹمے اوبر کی پہلی وال پر پیرین سہواگ نے بھی ٹیم انڈیا کا ساتھ چھوڑ دی پاور پلے کے سماپتی تک ٹیم انڈیا نے اپنے تین بڑے وکٹ کھو کر کے مہت چونتیس رنوں کا سکور کیا سہواگ کی آؤٹ ہو جانے کی بعد اب ایک ایسا سکس میدان پر آتا ہے جس کے بارے میں دنیا نے سن تو بہت کچھ رکھا تھا لیکن یہ پہلے بار ایسا موقع تھا جب وہ بہت کچھ دکھانے والا تھا اس کے اس انٹری سے ویسو کرکٹ پرسنسگو میں کوئی امید تو نہیں تھی ساؤتھ افریقہ کی انساندار گیدواجوں کے سامنے انڈیاں فینس اس سے امید تو نہیں کر رہے تھے لیکن اس کو یقین تھا کہ اس کا یہ موقع اسے ایک دن بہت بڑا پلیئر بنائے گا وہ انسان میدان پر آتا ہے دھیرے دھیرے سمالنے کا پریاز کیا دس اوبر کا کھیل ختم ہو چکا تھا ٹیم انڈیا کے کھاتے میں سنتامن رن پر تین بگٹ تھے راوین اور روہیت کی چوڑی انڈیاں فینس کو ایک امید دے رہی تھی پرانت مورکل کے سامنے راوین اتبک گھٹنے ٹیک دیتے اب میدان پر ٹیم انڈیا کے لیے ٹیم انڈیا کے آخری بلے واج تھی اب ٹیم انڈیا کا بھویس ان دو ولے واجوں کے ہاتھوں میں تھا مہن سیندھونی اور روہیت سرما ان دونوں ولے واجوں پر ٹیم انڈیا کی نئیہ تھی ماہی نے روہیت کے ساتھ مل کر کے ٹیم انڈیا کو سمالنے کا پریاز کیا اور سولہ اوبر تک ٹیم انڈیا کو بینہ کسی جھٹکے کے سنتامن سے چار ویگٹ کے بعد ٹیم انڈیا کو ایک سو ایک بچ چار ویگٹ پہنچا دیا سولہ اوبر کی اب سمالتی ہو چکی تھی سولہ اوبر تک ٹیم انڈیا کو ایک سو ایک بچ چار پہنچا دیا سترہ اوبر سے دونوں ولے واجوں نے بس پھوٹک شروع دھارن کیا دھونی اور روہیت نے مل کر کے ساؤتھ افریقہ کے ساندار گیت واجوں پر پرہار کرنا پرارم بکر دیا ان دونوں نے مل کر کے پہلے سترہ اوبر میں اٹھارہ رن کوٹ دیا پھر انگلے اوبر میں جون کو بارہ رن ٹیم انڈیا ساؤتھ افریقہ کے گیت واجوں پر اب پلٹ وار کر چکی تھی روہیت اور ماہی کی یہ جوڑی ساؤتھ افریقہ پر اب پلٹ وار کر چکی تھی اٹھارہ میں اوبر تک ٹیم انڈیا کا سکور ایک سو اکتیس رن پر چار ویگٹ تھا ان دونوں ولے واجوں کے دماغ میں اب صرف ایک کی چیت توڑ رہی تھی کسی بھی قدر ٹیم انڈیا کے سکور کو ٹیلسوں کے پار پہنچانا ہے انڈیس میں اوبر میں مہز آٹھ رن آتے اور مہن سنگ دھونی چوالیس رنوں کے سکور پر آؤٹ ہو جاتے لیکن ایک طرف سے روہیت کا پرہات جاری رہتا ہے آخری اوبر کے آخری وال پر چوالیس رن پر کھیل رہے ہیں انڈ مین نے اس بڑے سوٹ کے ساتھ اپنی اور ٹیم انڈیا کے پاری کا انت کیا اس چھکے کے ساتھ روہیت سرما کا ورلڈ کپ میں پہلا حد ستک آیا تھا روہیت سرما کا یہ سوٹ انڈین کرکٹ فینس کے دلوں میں ایک الگ ہی امید جگا چکا تھا روہیت کا یہ چھککا روہیت کے بڑے کھلاڑی ہونے کی نسانی دے رہا تھا یہ رہا ٹیم انڈیا کا سکور کارٹ چونتیس پر تین سنتامن پر چار اور اس کے پاس ایک سو تیرپن پر پانچ بکٹ ٹیم انڈیا کی یہ جرنی بہت امیجنگ روہیت اور ماہی نے مل کر گئے ٹیم انڈیا کو ایک ساندھا سیچویسن تک پہنچا دیا تھا یہاں سے ٹیم انڈیا اس میچ کے لیے لڑائی لڑ سکتی تھی اب ساؤتھ افریقہ کے سامنے ایک سو بیس گیتوں میں ایک سو چومن رنوں کی چونتی تھی کیونکہ ساؤتھ افریقہ وہی ٹیم تھی جو کچھ دن پہلے رسٹ انڈیج کے خلاف دوسو رنوں کا ٹارگٹ چیز کر کے آ رہی تھی ایسے میں دنیا کے سامنے ٹیم انڈیا کا یہ سکور ساؤتھ افریقہ کے لیے بیہد آسان تھا ایسے میں ساؤتھ افریقہ کے حوصلے پلند تھے اور انہی پلند حوصلوں کے دم پر ساؤتھ افریقہ ایک سو چومن رن چیز کرنے کے اتیس سے اتر دی ٹیم انڈیا کے لیے سمپل سا راستہ تھا اگر یہ میچ ٹیم انڈیا ہار جاتی ہے تو ورلڈ کپ کے دروازے ٹیم انڈیا کے لیے بند ہو جائیں گے اور اگر یہ میچ ٹیم انڈیا کو جیتنا ہے تو ٹیم انڈیا کے گیت باجوں کو بلند وار کرنا ہوگا ساؤتھ افریقہ کی اور سے پاری کی شروعات کر رہے دھیرسل کیپس اور ٹریم سمیتھ پہلے ہی اوہر سے ان دونوں والے واجوں نے ٹیم انڈیا پر پرہار کرنا پرارم کر دیا اور میچ کے پہلے ہی اوہر میں سریسندھ کو گیارہ رن پوٹ دیا ان دونوں والے واجوں کے پرہار سے ماہی نے اپنا اگلہ داؤ چلا اور ساؤتھ افریقہ کی انڈیس وٹک بلند واجوں کے سامنے آرپی سنگھ کو میدان پر اتار دیا آرپی سنگھ نے ساندار پلٹ وار کی اور ساؤتھ افریقہ کے دو بڑے بلند واجوں بیک ٹو بیک اپنا سکار بنا دیا اس میچ کے اپنے دوسرے اوہر میں آرپی سنگھ نے ایک بار پھر سے ایک بہترین پلٹ وار کیا اور ساؤتھ افریقہ کے دیسرے بڑے بلند واج کو اپنا سکار بنا دیا آرپی سنگھ کے سامنے ساؤتھ افریقہ کا ٹاپ آٹر پوری طرح بھی کھر چکا تھا پاور پلے کے آخری یوور میں ایک بار فیس سے ساؤتھ افریقہ کے ایک اور بڑا ویٹ گئی اس رن آؤٹ کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی آدھی ٹیم اور ایلین سے میچ دیکھ رہی تھی کچھ دن پہلے دو سو رنچیس کرنے والی ساؤتھ افریقہ اب اپنے ہی سرجمی اپنے ہی گھر میں ٹیم انڈیا کے سامنے فس شکی تھی ماہی کے ان فیسلوں کے سامنے ساؤتھ افریقہ پراست ہو چکی تھی یہاں سے ساؤتھ افریقہ کو یہ میچ جیت پانا نامونگی تو نہیں تھا پرنتو ساؤتھ افریقہ کی یہ راہ آسان نہیں ہونے والی تھی ریکوائیڈ رن ریٹ افسر چڑھ کر بول رہا تھا بس تھیتیاں اتنی وکٹ ہو چکی تھی کہ ساؤتھ افریقہ اب اپنے ایک گھر میں انہیں سممان کو بشانے کے لیے کھیل رہا تھا مورکل اور باؤچر نے ساؤتھ افریقہ کو سمالنے کا پریاست کیا پرنتو اس پریاست میں ساؤتھ افریقہ کی رنگتی بے حد دھیمی ہو چکی تھی میچ کے تیرامے اوفر میں باؤچر نے ٹیم انڈیا پر پلٹ وار کرنے کا پریاست کیا اور ہرباجن سنگ کو بیک ٹو بیک تین بڑے چوکے لگا دیا لگا کہ ساؤتھ افریقہ اب اس میچ میں اپنی واپسی کرے گا اب سولہ اوفر کا کھیل ختم ہو چکا تھا اور اب ساؤتھ افریقہ سنتان نوے پر پانچ ویکٹ تھا ریکوائیڈ رنڈریٹ کی سمسے اب دھیرے دھیرے دور ہوتی جا رہی تھی کیونکہ یہ دونوں والے باؤچر نے ٹیم انڈیا پر پلٹ وار کرنا پرارم کر چکے تھے پرنتو سریسانتھ اور ہرباجن سنگ نے ٹیم انڈیا کا پرتنی دیت تو کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ساؤتھ افریقہ پر پلٹ وار کیا اس پلٹ وار سے ساؤتھ افریقہ کی مسکلیں اور بڑھ چکی تھی کیونکہ ہرباجن سنگ نے ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا پر پر ساؤتھ افریقہ کی دو اور ویکٹ توڑ دیتے ساؤتھ افریقہ کی مسکلیں بڑھ چکی تھی لگاتار ویکٹ کھونا افریقہ والوں کے کپڑھوری بڑھ چکی تھی 20 اوفر کا گیم ختم ہو چکا تھا ان دو ویکٹوں کے پتن کے بعد ساؤتھ افریقہ اب سمجھ چکا تھا کہ یہ میچ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور ہمارا سفر یہی تک ہے 20 اوفر میں ساؤتھ افریقہ میچ 116 رن بنا سکا اور اپنے نو ویکٹ کبھا دی ٹیم انڈیا یہ میچ سہتیس رنوں سے چیت چکا تھا ایک لوئی سکورنگ انکاؤنٹر میں ارپی سنگھ کے ساندار گیتواجی کی پدولت ٹیم انڈیا یہ میچ اب چیت چکا تھا ارپی سنگھ کے ساندار پفارمنس کی پدولت ارپی سنگھ کو میناب دا میچ کا کتاب دیا تھا پرندو ارپی سنگھ نے یہ میناب دا میچ ینگ روحس سرما کو دے دی جنہوں نے مسکل پخت میں ٹیم انڈیا کا ساندار ساتھ نبایا جن کے ساندار پھرنس کی پدولت ٹیم انڈیا ایک سو ترپر نرد بنانے میں کامیاب رہا یہ رہا ساؤتھ افریقہ کے پلے واجو کا سکور کارڈ اور یہ رہا ٹیم انڈیا کی گیتواجیوں کا سکور کارڈ وہیں ارپی سنگھ نے چار اوبر میں تیرہ رن دے کر کے ساؤتھ افریقہ کی چار بڑے واجو کا سکار کیا ٹیم انڈیا بھی یہاں سے سیمی فائنل کے دروازے میں دستک دے چکی تھی اور اب ٹیم انڈیا کا آگے سامنا ہونے والا تھا اسٹریلیا سے اسٹریلیا کیوں ایک خطرناک ٹیم تھی ایسے میں ٹیم انڈیا کیا اسٹریلیا سے جیت پائے گی اور کیا تھی اس جیت کی کہان تو سنیے ہماری آواز ہمارے انداز میں دارگیمندرگا گلے پیسون